آج آپ کے لئے بریڈ کی دو مجددار ڈیزرٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں پہلی ریسپی بینہ گیس جلائے بنائیں گے اسے بنا کر آپ پانچ منٹ میں تیار کر کے تھنڈا تھنڈا سرب کر سکتے ہیں تو چلیئے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ اس کے لئے ایک بول میں ہم آدھا کپ ملک پاودر ڈال دیں گے میں نے ایوری ڈے کا ملک پاودر لیا ہے اب اس میں دودھ کی ملائی ڈال دیں گے ڈیر ٹیبل سپون آپ کو ملائی جو لینی ہے وہ ایک دم سے فریش لینی ہے رکھی ہوئی ملائی نہ لیں اب اس میں ایک چمچ پیسی ہوئی چینی ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے ان تینوں چیزوں کو ہم میکس کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ یہ جو بیٹر ہے تھوڑا سا تھک ہے تو آپ اس میں دودھ کا استعمال کریں ایک یا پھر دو چمچ دودھ ڈال کر ہمیں سے میکس کر لیں گے اس ریسپی کو بنانے کے لئے آپ کو جتنا بھی دودھ لینا ہے جو بھی دودھ اس میں استعمال ہوگا وہ ایک دم سے چیلڈ لینا ہے کیونکہ ہم اس ریسپی کو بینہ گیس جلائے بنانے والے ہیں اب اس بیٹر کو ہم فریج میں رکھتے ہیں دوسرا بول لے لیتے ہیں اس میں آدھا کپ ہم پھر سے ملک پاوڈر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی آدھا کپ چیلڈ دودھ ڈال دیں گے دو سے تین ڈراغ پانیلا ایسنس کی ڈال دیں گے چاہے تو الائچی کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبل سپن دودھ میں میں نے پینچ سے بھی کم ییلو فوڈ کلر اور کچھ دھاگے کیسر کے بھی ہو کر رکھے تھے وہ ڈال دیتے ہیں آپ چاہے تو بینہ فوڈ کلر کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں دو چمچ پی سیو چینی ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے اسے ہم گھول کے تیار کریں گے تو اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں اتنا گاڑا ہمیں اس کو بنا کے تیار کرنا ہے جو رائی فروٹ لے لیے ہیں باری کٹا ہوا پستہ بادام کاجو یہ ڈال دیتے ہیں کچھ ہم بچا لیتے ہیں اور اسے ملا کے ہم اسے فریجر میں رکھ دیں گے آدھا سے ایک گھنٹے کے لیے یا پھر فریج میں رکھ دیں اچھے سے چیلڈ ہونا چاہیے یہاں پہ ہم بریڈ کے کچھ پیس لے لیتے ہیں چھے یا پھر آٹھ بریڈ کے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بریڈ کے کنارے نکال لیتے ہیں بریڈ کے کنارے نکالنے کے بعد یہاں پہ جو ہم نے ملائی والا بیٹر بنا کے رکھا ہے فریج میں تو اسے ہم بریڈ پہ اچھے طریقے سے لگا دیتے ہیں بیٹر آپ کو بہت کم نہیں لگانا ہے تین سے چار چمچ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تین چمچ بھر کے لگایا ہے تو اب دوسری بریڈ کی جو سلائز ہے نا وہ ہم اس بریڈ پہ لگا دیتے ہیں اور ہلکا سا اسے دبا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو جس شیپ میں بھی اس کو کاٹنا ہے آپ اسے کاٹ کے تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے کٹ کر لیا ہے اس طریقے کے پیس جو ہے ہم ایک پلیٹ میں یا پھر تھالی میں رکھتے جائیں گے سیم ایسے ہی ہم دوسرے بریڈ کو بھی تیار کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے چھے بریڈ کا استعمال کیا ہے تو دیکھیں ایک تھالی میں میں نے اسے لگا دیا ہے اب یہاں پہ آدھا کب پھر سے ہم چیلڈ دودھ لے لیں گے اس میں ہم ایک سے دو چمچ اپنے تیس کے کارڈنگ اس میں پیسی ہوئی چینی ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے ہم نے اس لیے بنایا ہے کیونکہ جو ہم نے گاڑا والا دودھ تیار کیا ہے نا بادام کازو ڈال کے وہ بریڈ پہ اگر ہم ڈالیں گے تو بریڈ کے اندر نہیں جا پائے گا بریڈ کے اندر دودھ چلا جائے اور بریڈ ہماری بلکل سوفٹ ہو جائے اور اندر سے فیکی بلکل بھی نہ لگے اس لیے آپ کو چینی اور دودھ مکس کر کے آپ کو بریڈ پہ اچھے طریقے سے ڈالنا ہے تاکہ بریڈ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو سارا دودھ ہم نے ڈال دیا ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے آپ رکھ دیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہم نے بادام کاجو اور ملک پاورڈر والا رسمالائی کے جیسے دودھ تیار کیا ہے یہ ہم ڈال دیں گے ایک تم چیلڈ لینا ہے آپ کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اسے کچھ ٹائم کے لیے تو سارا دودھ ہم بریڈ کے اوپر ڈال دیتے ہیں اب بچے ہوئے بادام کاجو اور پستہ سے اسے سجا دیتے ہیں تو دیکھا آپ نے کیول پانچ سے چھ منٹ میں بینہ گیس جلائے آپ بریڈ کا ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں کھانے میں اتنا ٹیسٹی ہے کہ آپ رسمالائی کھانا بھول جائیں گے رسمالائی کو بھی فیل کر دے گا اتنا زیادہ زبردست یہ بن کے تیار ہوا ہے کبھی بھی گیس کے لیے یا خود کے لیے بنائے تو ہم نے اسے ایک پلیٹ میں سرب کر لیا تو دیکھئے میں آپ کو کٹ کر دکھاتی ہوں کتنا سوفٹ بنا ہے تو یہ بہت مزیدار ریسپی لگتی ہے کھانے میں اس کے لیے چھے سے ساتھ میں نے بریڈ لیے ہیں بریڈ اگر بڑے ہیں تو اس کو چار ٹکڑوں میں کٹ لیں اگر بریڈ تھوڑے چھوٹے ہیں تو پھر آپ اس کے دو ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں کچھ بریڈ کے میں نے چار ٹکڑے کر لیے ہیں کچھ بریڈ کے ہم دو ٹکڑے کر لیں گے تو سارے بریڈ کٹ لیے ہیں تو ابھی بریڈ کو ہم دیسی گھی میں فرائی کریں گے گھی کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے گرم کرنے کے بعد گیس کی فلم تھوڑی کم کر دی ہے اب سارے ٹکڑے بریڈ کے ہم دو بار ڈال کے فرائی کریں گے جب ایک سائیڈ اس کی اچھے سے سکھ جائے تو آپ اسے پلٹ دیں تھوڑے سے یہ کرسپی سے ہو جائیں گے اور ان کا کلر بھی چینج ہو جائے گا دیسی گی میں بنائیں گے یہ ڈیزرٹ تو بہت ہی ٹیسٹی لگے گا دو منٹ میں یہ فرائی ہو جاتے ہیں تو اب فرائی کر کے ہم اسے نکال لیں گے اور جو ہم نے دو ٹکڑے کیے تھے بریڈ کے اب وہ ڈال دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم فرائی کر لیں گے دوسرا بیچ بھی فرائی ہو گیا ہے ایک بار پلٹ کر اچھے سے تھوڑا سور سیکھ لیں گے تو اسے نکال لیتے ہیں اب یہاں پہ ایک پین میں ہم سات سو ایمیل دودھ ڈال دیں گے میں نے فل کریم دودھ لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے آدھا کپ روم ٹیمپریچر پر دودھ لیا ہے اس میں دو چمچ ہم کسٹڈ پاورڈر ڈال دیں گے میں نے وانیلا فلیور کا لیا ہے آپ کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے گھٹلیاں وغیرہ ساری ختم کر لیں چمچ سے مکس کرتے ہوئے دودھ کو پہلے ہم دو منٹ تک ہائی فلیم پہ اُبالیں گے اور اس میں میں فلیور کے لیے دو ہری لائچ پیس کر ڈال رہی ہوں ساتھ اس میں ہم چار سے پانچ ٹیبل سپون چینی ڈال دیں گے میٹھا آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں دودھ میں اُبال آ جائے تو اسے ہم تین چار منٹ تک اسی طریقے سے اُبالیں گے تاکہ دودھ تھوڑا گاڑا ہو جائے اس کے بعد کسٹڈ کو ایک بار مکس کر لیں کیونکہ کسٹڈ نیچے بیٹھ جاتا ہے باول میں تو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد جب دودھ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے پھر ایک ہاتھ سے آپ چمت جلائیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ کسٹڈ کو پور کرتے رہے اسے گوٹلیا نہیں آئیں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اسے چار منٹ تک اسی طریقے سے شلاتے ہوئے پکا لیں جیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے بس اسی طریقے کا ہمیں رکھنا ہے آپ کیس کو بند کر لیں گے اور ہم پین کو نیچے اتار لیں پندرہ منٹ تک میں نے ہلکا تھنڈا کر لیا ہے ابھی ہلکا سا گرم ہے یہ ہمارا کسٹڈ تو آپ چاہیں یہاں تو کاج کا کوئی باول لے لیں یا پھر کیکٹن لے لیں کوئی بھی اچھی سے پلیٹ لے لیں اس میں بھی آپ سرو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کیکٹن لیا ہے اس میں سارا دودھ ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہم نے دیسی گھی میں بریڈ فرائی کیے ہیں سارے سلائز ہم اس کے اندر رکھیں گے پورے اندر تک نہیں ڈپ کریں گے نہیں تو بریڈ بہت جلدی سوگی ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ سارے بریڈ کے سلائز اس کے اندر ہاف ڈپ کر دیں ڈپ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے کچھ ڈرائی فروٹ لے لیے ہیں بادام کاجو اور پستہ باری کاٹ کر آپ اسے تھوڑا سا اوپر ڈال دیں اچھا ٹیسٹ آئے گا لک بھی اچھا آئے گا چاہے تو آپ اس میں فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں انار جیسے یا پھر انگور آپ کو جو پسند ہے یا صرف ڈرائی فروٹ یا پھر کھالی انار سے آپ اسے سرو کریں ڈال کر بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اور دس منٹ میں یہ ڈیزرٹ بن جاتا ہے سبی کو کافی ٹیسٹی لگے گا مہمان کے آنے پر یا کبھی بھی میٹھا کھانے کا من کرے تو آپ دس منٹ میں اس بریڈ ڈیزرٹ کو بنا سکتے ہیں گھر پہ یہ ساری چیزیں سانے سے مل جاتی ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ سرو کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے چاہے تو تھوڑا سا فریج میں رہ کے تھنڈا کر لیں یا پھر آپ اسے ایسے بھی سرو کر سکتے ہیں کیسی لگی ریسپی ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیملی اور فرنس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں